تو یارو ہمیں دنیا کو یہ تمام چیزیں بتانی چاہیئے نا کہ جو علماء ہیں اور جو دین کو سمجھنے والے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں جن کا تاریخ میں مقام ہے ان کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا تو اس کے بھی حقوق اس طرح ادا کرتے تھے کہ وہ خود مطرف ہے اور اسی وجہ سے اپنے مقام کی قیمت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں ان کی مثالیں تو ہم یقیناً دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی ہم سے مثال مانگے تو ہمارے پاس کوئی مثال بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا معاف کیجے بات کہیں سے چلی اور کہیں جا نکلی اور ابلے محفل میں ابھی تو لوگ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوں گے تھوڑی دیل میں آنکھیں دکھانے لگیں گے تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں حضرات مکرم ہم سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں لیکن جو ہر رشتے کا حق برابر نہیں جو جتنا قریبی حق رشتے دار ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ اسی طرح پڑوسی ہے تو ہر پڑوسی کا حق برابر نہیں سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جو نیکس دور نیبر ہے جس کی دیوار سے دیوار ملی ہے پھر اس کا حق ہوگا جس کا گھر اس کے بعد ہے پھر اس کا حق ہوگا جس کا گھر اس کے بعد ہے اسی لیے ہمیں بتائے گیا کہ ہماری جانوں کا ہم پر اتنا حق ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر کھانے کو کچھ نہ ہو بھوک سے مر رہے ہوں تو حرام بھی کھا سکتے ہیں لیکن صرف جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے نہیں لطف و لذت کے لیے نہیں مزے لینے کے لیے نہیں صرف جان بچانے کے لیے اور اگر کوئی کافر بندوقتانے کھڑا ہو تلوار تو اطولے کھڑا ہو اور اس کا تقاضہ ہو کہ یہ کفر بول زبان سے ورنہ تجھے ابھی مارتا ہوں تو اگر تیرا دل ایمان پر راضی ہے تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا تو بے شک زبان سے وہ کفر بول دے اللہ تجھے سزا نہیں دے گا کیونکہ تُو اپنی جان بچانے کے لیے بول دا ہے نا تیری جان کا تجھ پر اتنا حق ہے لیکن ہمیں بتایا کہ اے میرے بندوں جب تم قرب کی بنیاد پر حقوق کا فیصلہ کرنے بیٹھو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے تم پر تمہاری جانوں کا وہ حق نہیں ہے جو میرے محبوب کا ہے حضرات محترم رب کائنات قرآن میں فرمایا ولی اللہ العزت و عزت ہے اللہ کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے وہ خالق کائنات مالی کو بحر و بر جو چاہے سو کرے اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو اور کس کے لیے ہوگی ولی رسول ہے اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہے منصبی رسالت سوپا ہے اگر اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی یا اسی بات کو میں ایک اور ذاویہ سے بھی پیش کرتا ہوں بھئی دیکھئے آپ کے علاقے کے اندر یہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے بھی ہوں گے جب وہ ایم این اے نہیں تھے ایم پی اے نہیں تھے تو کیا اس لقے ان کی وہ ٹور تھی جو آج ہے لیکن جب آپ نے ان کو الیکٹ کیا ووٹ دیا منتخب عوامی نمائندے الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو اب ان کی شان بڑھ گئی طاقت بڑھ گئی اختیار بڑھ گیا کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اختیار بھی بڑھ جاتا ہے اور اب قرآن پڑھ یہاں رب کائنات فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اور تم نے چنا ہے تو چھوٹی سی کونسٹیچنسی سے ذرا سے ہلکے سے چنا ہے لیکن اللہ نے کسی چھوٹے ہلکے سے نہیں چنا تمام فرشتوں اور تمام انسانوں میں سے چنا ہے اور جن کو چنا ہے وہ کون ہیں اللہ فرماتا ہے وہ میرے رسول ہیں اپنے رسولوں کو میں نے چنا ہے تمام فرشتوں اور انسانوں میں سے یارو جن کو تم نے چنا ہے چھوٹے سے ہلکے سے ان کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے ان کی طاقت بھی زیادہ بڑھ گئی ان کی شان بھی بڑھ گئی اختیار بھی بڑھ گیا عزت بھی بڑھ گئی اور جن کو اللہ نے چنا ہے ان کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہو کہ ان کے پلے کچھ ہے کہ نہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو سوائے ہماقت کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اللہ کے رسولوں کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی ولی المومینین اور عزت ہے مومینوں کے لیے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے بھئی ہم جب ایمان لاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں جھوٹے خداوں کا انکار پہلے کرتے ہیں لا الہ سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں اللہ اللہ تو اگر مومین کے لیے عزت نہیں ہوگی تو جھوٹے خداوں سے پنگا کیوں لے گا تاغوتی طاقتوں سے پنجا آزمائی کیوں کرے گا لیکن جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ اور ہے دیکھیں اگر کوئی شخص ہو آپ کے علاقے میں غریب نادار کوئی ریڈی والا تانگے والا جس کی کوئی وقت اور حیثیت نہ سمجھی جاتی ہو لیکن آپ کے جو ایمینے صاحب ہیں وہ اس کو لفٹ کرانا شروع کر دیں اچانک کسی فنکشن میں نظر آیا تو اس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا وہ سلسل اسی سے بات کرتے رہے کہیں جاتے ہوئے اگر راستے میں جاتا وہ نظر آئے تو اپنی گاری روک کے اس کو اپنی گاری پر جڑھا لیتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں اگر دو چار بار ایسا ہوا پانچ سات بار ایسا ہوا لوگوں نے سمجھا اتفاق ہے لیکن جب ہر بار ایسا ہوا تو پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا یا ذرا خیال رکھنا وہ پہلے والا وہ غریب بے حیثیت بندہ مت سمجھنا اب وہ ایمینے صاحب کی ناک کبال ہو گیا اب اس کی اگاری پچھاڑی سے بچ کے رہنا ذرا خیال رکھنا یارو کوئی ایمینے ایم پی ای کوئی منسٹر اگر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے اور جس سے اللہ کا محبوب قریب ہو جائے وہ بے عزت رہ جائے گا مومنوں کو عزت ملی ہے تو آقا قریب کے قرب کے صدقے میں ملی ہے اصلا یہاں پر ایک صاحب نے ایک بڑا ویلیڈ اوبجیکشن بڑا جاندار اعتراض کیا اور اعتراض جاندار ہو تو اس کا جواب دیکھے جانا چاہیے بیٹ میں نہیں چھوڑنا چاہیے جب میں نے نقطہ بیان کیا کہنے لگے کہ آدمی صاحب قرآن کی ایک اور آیت بھی تو ہے آپ لوگوں کو یہی عادت ہے ایک آیت اپنا لیتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں اچھا جی وہ کیسے کیا آیت ہے کہنے جی قرآن کی دوسری آیت ہے وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ نے فرمایا میں بھی قریب ہوں اب اپنے محبوب کے قرب کے لیے تو ایمان کی شرط لگا دی لیکن یہاں تو ایمان کی شرط نہیں لگائی وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ اِلَيْهِ ایک عام زمین اشارت فرما دی اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے کافروں سے بھی مشرقوں سے بھی منافقوں سے بھی فاسقوں فازیروں بدکاروں سب سے قریب ہے تو اگر آپ کے قول کے مطابق مومنوں کو اس لیے عزت ملی ہے کہ آقا قریب اس سے قریب ہیں تو جن سے اللہ قریب ہے وہ بے عزت رہ سکتے ہیں کیا یہ آپ کے نزدیک اللہ کے قریب ہونے کی کوئی ویلیوی نہیں ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ نبی کو اور اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں یہی اعتراض ہوتا ہے نا ہم کے میں نے ان سے کہا کہ جناب جواب تو آپ بھی سمجھتے ہیں لیکن میں ذرا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بے شک اللہ ہر ایک سے قریب ہے کافر ہوں مومن ہوں منافق ہوں مشرق ہوں ہر ایک سے قریب ہے لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں ہر ایک تو اللہ کا مقرب نہیں ہے پتہ یہ چلا کہ قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے دیکھئے آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے مجھے نہیں دیکھا تھا مجھے شکل سے نہیں جانتے تھے صورت سے نہیں پہچانتے تھے میرے حلیے سے واقف نہیں تھے اچھا فرض کہجئے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ہمی سے کازمی ایک شخص ہے ملتان میں رہتا ہے غزالی زمہ کا بیٹا ہے اور اگر وہ ایک مجھے رکعہ لکھ دے ایک چٹ دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں اب آپ کوچ سٹیشن پہ پہنچے ملتان جانے کے لیے کوچ میں سوار ہوئے اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا اب آپ مجھے سورت سے جانتے نہیں شکل سے پہچانتے نہیں آپ کو سیٹ بھی ملی تو میرے ساتھ اب میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کتنے ہیں سات آٹھ گھنٹے تو لگتے ہوں گے بلکہ زیادہ دس گھنٹے دس گھنٹے آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور کوچ کی سیٹے بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو چپکے بھی بیٹھیں ہیں میرے ساتھ جناب ملتان پہنچے کوسٹیشن پہ اترے مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا میں سیدھا گھر چلا گیا آپ کو معلوم نہیں تھا آپ بھی پوچھتے پچھاتے وہاں پہ آئے گھنٹی بجائی میں باہر نکلا آپ مجھے دیکھ کے حیران میں پریشان جی فرمائیے کیسے تشریف لائے آپ نے کہا جی وہ آپ گھر میں ہیں ہامی سے ایک آدمی صاحب اگر ہوں تو ان کو بھیجیے ان سے کام ہے مجھے میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے مجھ سے آپ نے سر پیٹ لیا آپ ہیں اگر پتہ ہوتا تو میں اتنا سفر کیوں کرتا اتنا خرچہ کیوں کرتا اتنا تھکتا کیوں اتنا وقت کیوں زائے کرتا بھئی آپ سے ایک چٹ لینی تھی نا وہیں ہیدر آباد میں کوچ سٹیشن پہ کھڑی تھی کوچ وہیں پہ لکھوا لے تھا چلا جاتا اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا آپ دس گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے کیا واقعی مجھ سے قریب تھے اگر قریب ہوتے تو کام کرا لیتے خط لے لیتے پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے جب تک علم نہ ہو جب تک خبر نہ ہو جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی معنی نہیں ہوتا رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب میں تمام جہانوں کا رب رب العالمین ہونا اور بے شک رحمان بھی میں ہوں رحیم بھی میں ہوں لیکن تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنی رحمت کو تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے اے محبوب اب جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی کیونکہ پالنے کے لیے رحمت تو چاہیے ہوتی ہے تو جس سے میں قریب ہوں دور تو تو بھی نہیں ہوگا لیکن اے محبوب ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہیں جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں اچھا آج کل میری عادت ہے کہ تقریر کے آخر میں کوئی ایک آدھ نصیحت ضرور کرتا ہوں لیکن حسن اتفاق سے کوئی اور نصیحت بھون کے لانے کی ضرورت نہیں اس آیت کے آخر کے اندر خود ایک نصیحت آ رہی ہے اس کی طرف توجہ فرمالی ہے اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے مومنین کے لیے ہے لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے اچھا ایک قرآن ہے کسی شائر کا کلام نہیں ہے کہ کوئی لفظ اس لیے لگا دیا ہو کہ اس سے وزن پورا ہو جائے گا یہ اس پر داد زیادہ ملے گی اس لیے یہ لفظ بولنا چاہیے نہیں قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ بے شک عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے مومنین کے لیے ہے تو کافر بھی تو نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے منافق بھی نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے ورنہ وہ کفر کیوں کرتے نفاق سے کام کیوں لیتے لیکن اللہ نے نہ کافروں کا ذکر فرمایا نہ منافقوں کا خاص طور پر دونوں کو چھوڑ کر مشرقوں کا ذکر کیا ہے نہیں سوری معاف کیجئے نہ تو کافروں کا ذکر کیا نہ مشرقوں کا ذکر کیا منافقوں کا ولیکن المنافقین منافق نہیں جانتے تو مشرق بھی تو نہیں جانتے کافر بھی تو نہیں جانتے لیکن اللہ نے نہ کافروں کا ذکر کیا نہ مشرقوں کا منافقوں کا ذکر کیا کوئی وجہ ہوگی نا یہ قرآن ہے اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے صرف وہ شائرانہ ایک انداز تو نہیں ہے حضرات مکرم بات چیہے ہیں رب کائنات ہے وہ یا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں عزت تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے مومنوں کے لیے لیکن تم میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو وہ عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس مال ہوگا تو ان کی عزت ہوگی آلی شان محل میں رہیں گے تو عزت ہوگی قیمتی سواری پہ چڑھیں گے تو عزت ہوگی شاندار لباس پہنیں گے تو عزت ہوگی لیکن اگر تم مومن ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے دامن میں ہے ان سے وابستگی میں ہے لیکن اگر تم کلمہ پڑھتے ہو اور عزت کے لیے تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو مال جمع کرتے ہو آلی شان کوٹھیاں تعمیر کرنے کی فکر میں رہتے ہو اور عہدے اور منصف کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن دل سے مومن نہیں ہو ورنہ تمہیں پتا ہوتا کہ عزت کہاں سے ملے گی اور جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے مومن نہ ہو اسی کو منافق کہتے ہیں اس لیے اللہ نے یہاں منافقوں کا ذکر کیا کہ اے کلمہ پڑھنے والو اگر تم عزت کے لیے اللہ رسول کا دامن چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگو تو پھر سوچ لو کہ تم کیا ہو حقیقتاً مومن ہو یا منافق ہو میرے مولا ہمیں نفاق سے بچا لے ہمیں پکا سچا مومن بنا دے اور اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دے وآخر و دعوانہ عن الحمدللہ رب العلہ والد کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو خد نگاہ تک کشادہ فرما اور روشن فرما اور ٹھنڈا رکھنا میرے مولا اپنے کرم سے ان کی قبر کی ہشر کی منجل آسان فرمانا میرے مولا اس محفر میں جو بھی تیرے بندے حاضر ہیں تو جانتا ہے یہ صرف تیری اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے یہ کوئی سیاسی کٹھ بھی نہیں ہے مولا اپنے بندوں سے راضی ہو جا اپنے کرم سے اس ادارے کو ترقی عطا فرما مدرس انوار مصطفیٰ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اسے اہل سنت کا عظیم مرکز بنا اور مولا جس طرح ہمارے مولانا عبدالرہمان جامی صاحب خدمت کر رہے ہیں مولا اس کو قبول فرما اور اس کا بہترین پھل عطا فرما اور یہاں پر پڑھنے والے بچوں بچیوں کو ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا اور ان کے ذریعے ان کے خاندان کی عزتوں کو دوبالا فرما میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے شفائے کاملہ دے دے جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے کھلا کشادہ رسط لے دے جو مقروض ہیں ان کو قرضے کی لانت سے نجات دے دے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے اور جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے کرم سے اولاد کی نعمت عطا فرما دے نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما لے اور جن کو تو انہیں اپنے کرم سے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے اولاد کی طرف سے ہمیشہ خوشیاں ملے ملے مولا اور خوش خبریاں ملے ملے مولا مولا کریم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے مولا یہ بوجھ بھی تو تو انہیں اپنے کرم سے ہمارے کندوں پہ ڈالا ہے تو اپنے فضل سے بہت حسن و خوبی سبک دوش بھی کرا دے ہمیں اپنے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما انہیں اپنے گھروں میں آباد فرما دے مولا مولا اس مسجد کو بھی آباد رکھنا اور جو تیرے گھر کو آباد کرے ان کے گھروں کو آباد رکھنا آمین 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 یا رب العالمین وصلا اللہ تعالی لا خیرِ خلقی ونورِ حرشی محمدِ والی وصحبِ اجمعی نامین برحمتِ قیاء عالم الرحیم اللہ علیہ اے آقا بے بے عد درود ہم حقیروں کی سربت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رہے کو سلام چہرائے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے اور دیکھنے والوں کی سنتِ لا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمعِ بزوِ ادایہ پہلا کو سلام کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی کس نے دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمت پہلا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا تو سلام شمعِ بز میں ہدایہ پہلا غوثِ اعظم امام متو کا ونوں کا غوثِ اعظم امام متو کا ونوں کا جلوائے شانِ قدرتِ لا خوصا ہم مجھ سے خدمتِ قدسی کہیں ہاں ہاں رعضا مجھ سے خدمتِ قدسی کہیں ہاں رعضا مصطفیٰ مصطفیٰ جس نے حق عشقی کا عدا درے دیا جس نے حق عاشقی کا عدا کر دیا عالم ختم نبوت بولند کر دیا عالم ختم نبوت بولند کر دیا ایسے خاتم کی خدمت تلا تو سلام مصطفیٰ جانی رحمت تلا ایسے خاتم کی خدمت تلا